نمازکار ساتھیوں انفیوزن نوٹس کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے یہ سیسن رہے گا ساتھیوں 14 اکٹوبر 2023 راجستان کرنٹر فرس کا اس میں راجستان کرنٹر فرسیں جتنے ہی مہتوپن کی حسن بننے ہیں ساتھیوں ان کی میں جان کر یہ آپ کے ساتھ سازہ کروں گا اور انت میں ساتھیوں پانچ مہتوپن کی حسن راجستان کی راجنیتک و پشراسنک ویستہ پر رہیں گے میرے دوائرہ کی ازارہ یا پیاس آپ کو پسند آئے تو یہ سیسن کو لائک ویسے جرور کیجئے گا انفیوزن نوٹس کے یوٹیوب چینل کو لائک ویسے سسکرائب کیجئے گا شروعات کریں گے ساتھیوں پہلے کیوشن سے پہلا کیوشن آپ کے سامنے ہیں آپ سے پوچھا ہے حالی میں کند سرکار نے کسین سی بی آئی کے سپیسل ڈاریکٹرے بنایا ہے حالی میں کند سرکار نے کسین سی بی آئی کا سپیسل ڈاریکٹرے بنایا ہے تو آنسر ہوگا ڈی سی جینجی کو بنایا ہے کسین بنایا ہے آنسر ہوگا ڈی سی جین کو بنایا ہے ڈی سی جین ہے یہ راجستان کے انڈر سے 1991 میں بینج کے آئی پیسے ادھکاری ہیں یہ بھی اپنے کو پتہ ہونا چاہیے کون ہے یہ راجستان کے انڈر سے média 1975 میں بینج کے آئی پیسے ادھکاری ہیں کون ڈی سی جینجی اپورٹنٹ رہے گا ساتھیوں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے یہ ساتھیوں کتیس اکٹوبر کو ریٹائر بھی ہو رہے ہیں کتیس اکٹوبر کو یہ ریٹائر ہو رہے ہیں اسے پہلے کندھ سرکار نے انہیں شیبیائی کا سپیسل ڈائریکٹرے بنایا ہے ڈی سی جائن صاحب کو اپورٹنٹ رہے گا پوچھا جا سکتا ہے آپ سے آگے بڑھیں گے اگلا کیسے ساتھیوں آپ کے سامنے ہیں پردیش کے وشیو ودیلے میں راشتر شکشانیتی 2020 سممان روپ سے لاغو ہو اس کے لئے کس نے اپنی ریپورٹ ہے جو راجے پال جی کو سومپی ہے یہ کیسے نیپورٹنٹ رہے گا ساتھیوں اگامی پٹیوگیتہ پرکشا میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پردیش کے وشیو ودیلے میں راشتر شکشانیتی 2020 سممان روپ سے لاغو ہو اس کے لئے کس نے اپنی ریپورٹ ہے وہ راجے پال کو سومپی ہے تو آنسو رہے گا ڈوکٹر دیو ساوروپ سہیت تین سدرشیوں کی کمیٹی تھی اس نے سومپی ہے کس نے سومپی ہے ڈوکٹر دیو سو روپ سہیت تین سدرشیوں کی کمیٹی ہے اس نے سومپی ہے پردیش کے کسی بھی چھاتر کو بوشیہ میں مل وشیو ودیلے سے سممان دیت کسی بھی پرکار کی سمیشہ نہ آئے اس کے لئے ساتھیوں راجے پال جی کے دوارا کمیٹی کا گھٹن کیا گیا تھا اس نے اب یہ ریپورٹ ہے تو سومپی ہے کون ہے کمیٹی تو ڈاکٹر دیو سو روپ سہیت تین سدرشیوں کی کمیٹی تھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ راجتی شکشہ نیتی ہے دوزار بیس وہ پردیش کے وشیو ودیلے میں سممان روپ سے لاغو ہونی چاہیے ایپورٹنٹ کیوشن رہے گا ساتھیوں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے آگے بڑھیں گے اگلا کیوشن آپ کے سامنے ہے تین دیوشیہ سرد رنگ مہتسو کا آجن کہاں کیا جا رہا ہے آپ سے پوچھا ہے تین دیوشیہ سرد رنگ مہتسو کا آجن ہے جو کہاں کیا جا رہا ہے آنسر ہوگا جوار کلا کے اندر ہے کہاں پر کیا جا رہا ہے آنسر ہوگا جوار کلا کے اندر ہے جیپور جوار کلا کے اندر ہے جیپور میں ساتھیوں اس کا آجن ہے کیا جا رہا ہے کہاں پر کیا جا رہا ہے جوار کلا کے اندر ہے جیپور میں آجن کیا جا رہا ہے کب سے کب کیا جائے گا یہ ہی پورٹنٹ رہے گا ساتھیوں تیرہ سے پندرہ اکٹوبر تک اس کا آئیو جنہیں کیا جائے رہا ہے کب سے کب ہے تیرہ سے پندرہ اکٹوبر تک اس کا آئیو جنہیں کیا جائے رہا ہے اور کس کے دوارہ کیا جائے رہا ہے تو دیل فیک کاؤنسلنگ آف راجستان کے دوارہ کس کے دوارہ دیل فیک کاؤنسلنگ آف راجستان کے دوارہ ہے جو زوار کلا کے اندر جیپور میں تین ڈیوشیہ سردرنگ مہت سوکایو جنہیں کی ہزارہ تیرہ سے لے کر پندرہ اکٹوبر کے بیچ میں اپورٹنٹ کیوشن رہے گا پوچھا جا سکتا ہے آپ سے آگے بڑھیں گے اگلا کیوشن ساتھیوں آپ کے سامنے ہیں ایمز جودپور کا گرامن رورل شینٹر کہاں بنایا جائے گا تو نیتڑا جودپور میں کہاں پر بنایا جائے گا نیتڑا جودپور میں بنایا جائے گا اپورٹنٹ رہے گا ساتھیوں کیوں بنایا جائے گا جو ساتھیوں مین برانچ ہے کس کی ایمز جودپور کی وہاں پر کئی بار ہے جو ساتھیوں بھیڑ کافی زیادہ ہو جاتی ہے اوپیڈی کا بھی نمبریں نہیں آتا جس کے تحت سرکار نے فیانسلا کیا ہے کہ نیتڑا جودپور میں ہے جو اس کا رورل شینٹر بنایا جائے گا جسیں گرامینوں کو سمیہ پر سواشتے کی سویدہ مل پائے گی یہ اپورٹنٹ کیوشن رہے گا اگامی پٹیوگیتہ پرکشا میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ساتھیوں آگے بڑھیں گے اگلے کیوشن پر بات کریں گے ساتھیوں اگلا کیوشن آپ کے سامنے ہے آپ سے پوچھا ہے نو سے بارہ اکٹوبر تک ہوئی بی ایس اف کی بی ایس اف کی باؤنوی سیمانت بٹالین سپورٹ ویپ پٹیوگیتہ میں راجستان کی ستان پر ہے رہا تو راجستان ساتھیوں دوسرے ستان پر رہا کس ستان پر رہا راجستان ہے جو دوسرے ستان پر رہا کس میں نو سے بارہ اکٹوبر تک ہوئی بی ایس اف کی باؤنوی انتر سیمانت بٹالین سپورٹ ویپ پٹیوگیتہ میں راجستان کی ستان پر رہا دوسرے ستان پر رہا پٹیوگیتہ ہے جو کشنگڑ جیسل میر کے کشنگڑ فیلڈ فائرنگ رینج میں اس پرتیوگیتہ کیا گیا تھا راجستان کون سے ستان پر رہا یہ ایپورٹنٹ رہے گا دوسرے پر رہا کہاں پر اس کا ایجن کیا گیا تھا کشنگڑ فیلڈ فائرنگ رینج میں اس کا ایجن کیا گیا تھا تو ساتھیوں یہ راجستان کرنٹھمیر سے سب مندید کیوسن تھے اب اپنے پانچ مہتوپن کیوسن جو ڈیلی دیکھتے ہیں راجستان کی پرساسنک اور راجنیتی کیوسن سے پہلا کیوسن اس میں رہے گا مکھے منتری کے ویتن اور بھتے کس کے دوارہ نرداریت کیے جاتے ہیں تو راجے ویدان سبا کے دوارہ آپ سے پوچھا ہے مکھے منتری کے جو ویتن اور بھتے ہیں وہ کس کے دوارہ نرداریت کیے جاتے ہیں تو آپ کام شروعنا چاہیے راجے ویدان سبا کے دوارہ ہے جو نرداریت کیے جاتے ہیں کس کے دوارہ نرداریت کیے جاتے ہیں راجے ویدان سبا کے دوارہ نرداریت کیے جاتے ہیں کہ مکھے منتری کا کرتے ہوئے نیرداریت کونچہ انوچھید میں ہے تو آنسو رہے گا انوچھید 167 میں نیرداریت ہے آگے بڑھیں گے اگلا کیسے ساتھیوں آپ کے سامنے ہیں راجستان کے منتری پرشد میں مکھے منتری سہیت ویدان سبا کی کل سدشہ سنکھیا کے ادھیک سے ادھیک کتنے پرتیسے سدشہ ہو سکتے ہیں تو پندرہ پرتیسے ہو سکتے ہیں آگے ساتھیوں راجستان کی کس مکھے منتری کی کام چلا ہو سرکار کے ویرد ہے جو ویدان سبا میں اے ویسواس پرستاو لائے گیا تھا تو آنسو رہا ٹکا رام پالیوال آنسو کیا رہے گا ٹکا رام میں پالیوال اس کا آنسو رہے گا کس کے ویرد لائے گیا تھا کس مکھے منتری کی کام چلا ہو سرکار کے ویرد ویدان سبا میں اے ویسواس پرستاو لائے گیا تھا تو آنسو رہا ٹکا رام پالیوال تو ساتھیوں ٹیم نے آج پانچ چاری کیوشن لگائے ہیں یہ چاروں کے چاروں کے ساتھیوں کافی ایپورٹنٹ رہیں گے میرے دوارے کیا زیادہ ساتھیوں پریاس کہ آپ کو راجستان کرنٹ افیرز کے ساتھ راجستان کی گارنیتک و پرساسنک ویشتہ سے سمجھت مہتوپن کے ساتھیوں پروائیڈ کروا رہا ہوں میرے دوارے کیا زیادہ یہ پریاس آپ کو پسند آیا ہے تو اس سیسن کو لائک ویسے ضرور کیجئے گا انفیوزن نوٹس کے یوٹیوب چینل کو لائک ویسے ضرور کیجئے گا دنیا بات ساتھیوں